جب چائنیز کی بات آئی تو تھر تھر کامپنے لگے چائنیز کی باڈی لے کر ایک کیابنٹ منسٹر کو بھیجا بیجنگ ان چائنیز کو پاکستانی فوج نے ائرپورٹ پہ گارڈ آف آنر دیا ان ڈیڈ باڈیز کو ایسے کامپ رہے ہیں پاکستانی چائنیز کے سامنے باپ آ گیا باپ آ اب بوجی اب بوجی اب بوجی دائم آئے جو قوم USSR سے نہیں ڈری جو قوم امریکنوں سے نہیں ڈری آپ اس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں چائنیز کا حوالہ دے گے یہ تھر تھر کامپیں گے پتھان چائنیز سے تو ہمیں ڈر لگ گیا بوسکاشی کھیلتے ہیں یہ لوگ یہ انویسمنٹ تو یہ سب بیکار کی باتیں آپ کو بھی پتا ہے پاکستان میں کوئی پاگلی ہوگا کوئی پاگل کا بچہ ہوگا جو انویسٹ کرے گا پاکستان وہ ملک جس کے لیے پاکستان جینے مرنے کی قسمیں کھاتا ہے کہ یار اگر چائنہ ہے تو دنیا ہے اگر چائنہ نہیں ہے تو دنیا نہیں ہے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں پاکستانی سویٹر دن ہنی شہد سے میٹا ہائی ارتر دن ہمالی آز ہمالے سے اٹھ جاؤ ڈیپر دن دی اوشن سمگر سے گھا ایسی دوستی ہے آئرین برادرز ہے لوہے والا بانڈ ہے پاکستان اور چائنہ کا یہ سب شیر و شائری چائنہ نے کری کونے میں اور بولا بیٹا پیسے نکالو جین دوستوں میں ہوں میں جو گھرواری اور آپ دیکھ رہے ہیں تچانکیا ڈائیلونز اس ویڈیو کو دلائے کری دیجئے بھئی لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے دوستوں کافی ویورز کی ڈیمانڈ پر ہم نے ٹیلیگرام اور واتس اپ کا ایک جو نمبر ہے وہ ہم فلیش کر رہے ہیں آپ کے سکرین پہ آپ اس نمبر کو نوٹ کریے اور ہمارے چینل کو واتس اپ اور ٹیلیگرام پہ سبسکرائب کریے نمبر ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں اگر آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے نیچے تو آپ کو یہ نمبر وہاں پہ بھی دیکھ جائے گا ٹیلیگرام کا چینل ہے ہمارا واتس اپ کا چینل ہے ہمارا آپ اس کو سبسکرائب کریے آپ کو لٹس کبریں ملتی رہیں گی اور اس چینل پہ ہم آرٹیکلز بھی پوسٹ کریں گے تو آپ میں سے جو تیاری کر رہے ہیں نا کمپٹیٹیو اگزامز کی سیویل سیویس اگزامز کی بینک کی جو آپ چاہتے ہیں کہ جیو پولٹیکس یا جنرل نالج آپ کی اچھی رہے یا پھر اگر آپ کو شوق ہے جی کے گا تو آپ کے لیے یہ چینل بہت مہتپونڈ رہے گا it is both on ٹیلیگرام and on واتس اپ خبر بڑی مست ہے اور خبر ہے پاکستان سے آپ کو پتا ہوگا کہ اٹیک کرا تھا تنگوادیوں نے پانچ چینی مار دیئے تھے اور ایک پاکستانی جو ان کا ڈرائیور تھا اس کو پھڑکا دیا پتا ہے نا آپ کو اس کے بعد دوستوں پاکستان کے منتریوں کو پاکستان کے پردھان منتری کو پاکستان کے آرمی چیف کو خوب لال کرا گیا اچھی طریقے سے سیکھا گیا دونوں طرف سے اور پھر بولا گیا کہ تم لوگ سبا کیسے نہیں سیکھو گے پاکستانیوں تم پہ پیسے کا جرمانہ لگانا پڑے گا تو ان کا جو آئرین برادر ہے جو پاکستان کا جس کو کہتے ہیں کہ جگر کا ٹکڑا ہے وہ ملک جس کے لیے پاکستان جینے مرنے کی قسمیں کھاتا ہے کہ یار اگر چائنہ ہے تو دنیا ہے اگر چائنہ نہیں ہے تو دنیا نہیں ہے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں پاکستانی سویٹر دن ہنی شہد سے میٹھا ہائر دن دن ہمالی آز ہمالے سے اوچا دیپر دن دن دی اوشن سمودر سے گھرہ ایسی دوستی ہے آئرین برادرز لوہے والا بانڈ ہے پاکستان اور چائنہ کا یہ سب شیر و شائری چائنہ نے کری کونے میں اور بولا بیٹا پیسے نکالو اب وہ پیسے کا کیا کھیل ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں لیکن بات یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو پیسے دینے پڑے that is not the point اس میں ایک بڑی دکھ بھری خبر بھی ہے پھر پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ میجر صاحب آپ بڑی تنقید کرتے ہیں پاکستانیوں کی آپ کڑوا بولتے ہیں آپ سخت لہجے میں بات کرتے ہیں میں سخت لہجے میں بات نہیں کرتا میں سچ بات کرتا ہوں آج میں پروف کرتا ہوں اور دوستو یہ خبر ایسی ہے کہ آپ پاکستانی نبی ہوں آپ کو شرم آ جائے گی کہ یار ایک بندہ انسان کے ساتھ ایسا کیسے بیہیو کر سکتا ہے تو دوستو یہ حال ہے جذبے والی قوم کا یہ حال ہے اس ملک کا جو کی کلمہ پڑھ کے بناتا یہ دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ شوق ہو جائیں گے جو پانچ چائنیز مرے ان کے لیے پاکستان نے انانس کرا 2.58 ملین یو ایس ڈالر پانچوں کے لیے یعنی کی ایک مرے وے چائنیز کو دیں گے پانچ لاکھ سولہ ہزار یو ایس ڈالر پانچ لاکھ سولہ ہزار ڈالر ایک چائنیز کے پریوار کو جائے گا اگر آپ انڈین روپیز میں لگائیں گے تو آپ سمجھ لیجے تقریباً آپ لگا لیجے سوہ چار کروڑ موٹا موٹی بات کر رہا ہوں میں سوہ چار سارے چار کروڑ ایک مرے چائنیز کو جائے گا ٹھیک ہے جی یعنی کی فائیو لاکھ سسٹین تھاؤزن ڈالر فور ون چائنیز گلٹ ساتھ میں دوستوں ایک پاکستانی ڈرائیور بھی مارا گیا جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اٹیک ہوا تھا تو پانچ چائنیز تو گئے وہ پاکستانی ڈرائیور بھی ساتھ میں چلا گیا اس کے لیے دیئے ہیں ماتر نو ہزار ڈالر ایک طرف دے رہے ہیں پانچ لاکھ سولہ ہزار ڈالر جو چائنیز ہے اور دوسری طرف پاکستانی کو دے رہے ہیں صرف نو ہزار ڈالر پاکستان کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ایک چائنیز کی جان کی قیمت پاکستان کی جان کی قیمت سے کسی بھی نارمل پاکستانی کی جان کی قیمت سے ستاون مونی زیادہ یار ملک ہو ملکوں کی سرکس ہو یار دے دیتے اس کو بھی دنیا میں ایک میسج پاس ہوتا جب چائنیز کی بات آئی تو تھر تھر کانپنے لگے چائنیز کی باڈی لے کر ایک کیابنٹ منسٹر کو بھیجا بیجنگ ان چائنیز کو پاکستانی فوج نے ائرپورٹ پہ گارڈ آف آنر دیا ان ڈیڈ باڈیز کو ایسے کانپ رہے ہیں پاکستانی چائنیز کے سامنے باپ آ گیا باپ آ لیکن جب پاکستانی مرتا ہے تو اس کو دیے جاتے ہیں ماتر نو ہزار ڈالر ماتر کیا قیمت ہوگی یار ایک پاکستانی کی اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دنیا عزت نہیں کرتی تمہیں آتی نہیں عزت کروانی اگر تم اس پاکستان کو جو پاکستانی ڈرائیور مرا تھا ساتھ میں چائنیز کے تم اس کو بھی وہی بینفٹ دیتے اتنا ہی پیسہ دیتے پوری دنیا میں ایک میسج جاتا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم میں کمیاں ہو سکتی ہیں ہمارے سسٹم میں کمیاں ہیں لیکن ایک پاکستانی شہری کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہمارے لیے جتنی ایک چائنیز کی ہے آپ نے تو چائنیز کو مالک بنا لیا اپنا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ انڈینز جو ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے یہ دیکھیں ساتھ this is so shameful مطلب مجھے برا لگا میں نورملی ٹرول کرتا ہوں پاکستان کو میں ان کی تنقید کرتا ہوں میں سخس لہجے میں بات کرتا ہوں ہر روز almost almost every day بٹی آر یہ سنکے مجھے بھی بڑا عجیب سا لگا مطلب یہ خود اپنے دیشواسیوں کے لیے ایسا کیسے کر سکتے ہیں the پاکستان گورنمنٹ truly hits پاکستانیز میں اس نشکرش پہ پہنچا ہوں this is the you know you know I've arrived upon this conclusion that the پاکستانی گورنمنٹ must truly hit پاکستانیز to do something like this اچھا دوسری طرف شہباز شریف کہتے ہیں کہ UAE نے 10 billion کا commitment دیا ہے ٹھیک ہے UAE نے 10 billion کا commitment دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے اور بھی موٹا commitment دیا ہے اور بول رہا ہے کہ 5 billion سعودی عرب کا پہلے آئے گا بعد میں پتہ نہیں کیا کیا ان کی لمبی لمبی سٹوری اچھا یہ سعودی عرب کی commitment تب بھی ہوئی تھی جب عمران خان سے ملنے crown prince محمد بن سلمان آئے تھی جب عمران خان ان کا driver بنا تھا editor صاحب ذرا دکھائیے عمران خان جب driver بنا تھا یہ ہیں دوستوں عمران خان صاحب اس میں خان صاحب اپنی driving skills show off کر رہے ہیں سعودیز کے سامنے کہہ رہے دیکھو میں کتنی اچھے driving کرتا ہوں تب بھی پاکستانی بڑے خوش ہو رہے تھے بھنگرے ڈال رہے تھے سالک پہ دودھ اور شہد کی نہرے میں ہیں گی i don't know what in god's name the kind of fascination they have with دودھ اور شہد بٹ یہ دیکھے اب پچھلے سال پاکستان نے ہی ہم investment کی بات کر رہے نا بھئی پچھلے سال پاکستان نے ایک special investment facilitation council جو set up کری تھی اس میں ایک desk ایک desk set up وہ desk deal کرے گا china uae saudi arab qatar ee and usa یہ desk specialize کرے گا ان سے بھیک مانگنے میں they have actually set up a desk for this investment investment تو یہ سب بیکار کی باتیں آپ کو بھی پتا ہے پاکستان میں کوئی پاگلی ہوگا کوئی پاگل کا بچہ ہوگا جو invest کرے گا پاکستان ان کی زمین ہے سب خریدنے میں انٹریسٹڈ رہتے ہیں اچھا ریکو ٹک دے دو پندرہ پرسنٹ اچھا یہ کراچی کبین کاس اپورٹ دے دو اتنے پرسنٹ یہ سب چلے گا پاکستان میں پاکستان میں کوئی فیکٹری لگانے کا اچھوک نہیں ہے کوئی بولے کہ جی میں فیکٹری لگاتا ہوں چلو یہاں پہ کلسک کار بنائیں گے چلو یہاں پہ موبائل فون یہ سب نہیں زمین بتاؤ اور اسی کو پاکستانی investment کیا کہ بیچ رہے ہیں دنیا کو تو special desk بنایا کچھ خاص چنندہ امیر دوشیوں کے لیے اور بولا کہ صاحب یہ جو desk ہے ان سے مانگے گا وہاں پہ پاکستان کے top bureaucrats بیٹھیں گے top army officers بیٹھیں گے top ان کے financial اور economic experts بیٹھیں گے اور ان کو بولا جائے گا کہ یہ 5-6 ملک ہیں آپ کو ان سے مانگنا ہے مہو بیٹا تو وہ focus دیکھئے single window آپ نے سنا ہوگا کئی جگہ جب investment ہوتی لوگ کہتے ہیں single window single window یعنی کہ اگر کوئی invest کرنا چاہتا ہو بھارت میں تو ہم نے بولا یہ آپ کا کام کرے گا یہ single window ہوتا ہے پاکستان started a single window for begging ایک desk بنا دیا ٹھیک ہے آپ کو جو بھی زکاة دینا ہے جو بھی خیرات دینی آپ اس desk میں دو گئے اور یہاں پہ ہمارے top cream جو ہے پاکستان کا بیٹھے گا بھائی اور یہ آپ سے بھیگ مانگے گا یہ پاکستان نے کر دیا ٹھیک ہے اب دوستوں یہ تو دو خبر ہوئے پاکستان سے تیسری خبر دیکھی ایسا ہے کہ پاکستان نے افغانستان سے demand کری اب آپ کو پتا ہے کہ یہ سب لوگ آ رہے ہیں invest کرنے کے لئے ہم نے investment کی بات کری ہم نے بات کری کون کون سے ملکوں کی ہم نے بات کری China UAE Saudi Arabia Qatar EU and USA ہم نے ان کی بات کری اب پاکستان چاہتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ invest کریں اب اگر جیسے ریکو ڈک کی بات لے لیجیے آپ نے بات کر دی ریکو ڈک کی آپ سمجھ گئے ریکو ڈک کہاں ہے چگائی ڈسٹرکٹ میں ہے بلوچستان کے رائٹ اب آپ کو پتا ہے بلوچستان میں پرابلم ہو رہی ہے آپ اس سے بھلی باتی پرچت ہے اب Saudi Arab کو انہوں نے چپکا دیا پندرہ پرسنٹ ریکو ڈک کا کوئی بات نہیں اب وہاں پہ Saudi Arab کے لوگ تو آئیں گے آئیں گے نہیں آئیں گے دوستوں Saudi Arab کے لوگ آئیں گے جب بزنس کرنا آدمی travel کرتا ہے آدمی رہتا ہے وہاں پہ آدمی کام کرتا ہے سائٹ پہ دھندہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ آدمیں بیٹھے بیٹھے فون کر دیا کہ ابھی بھی کتنا سونا نکلا ہمیں بتا تھی ویڈیو کال پہ ایسا تو نہیں ہوتا آپ کو ایکچولی جا کے وہاں پہ رہنا پڑے گا کام کرنا پڑے گا ریکو ڈک میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ سارے دیشوں سے پیسے مانگ رہا ہے سب سے بول رہا ہے انویسٹ کرو انویسٹ کرو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے انویسمنٹ کے نام پہ زمین بھی کھرید لی اور اس طریقے سے انویسٹ کر دیا not classical investment as we understand it but selling away the family silver جیسے گھر کے برطن بیچنے والی بات ہوتی ہے اگر اس level پہ بھی کسی نے اگر انویسمنٹ کر دی یہ assure کیسے کریں گے یہ insure کیسے کریں گے ٹھیک ہے سعودی عرب کو assure کیسے کریں گے اور خود یہ insure کیسے کریں گے کہ یار کوئی terror attack ان کے اوپر نہ ہو جائے کوئی militant ان کو نہ ٹھوک دے میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے ہو سکتا کل بی لے ناراض ہو جائے کہ تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو یہ ہماری زمین ہے بی لے کی پوری شکایت پاکستان سے کیا ہے ایک تو یہ شکایت ہے کہ ہم آزاد ملک تھے تم نے ہمیں عڑپ لیا ایک تو یہ شکایت ہے لیکن دوسری شکایت یہ بھی ہے پاکستان سے کہ تم باہر کے لوگوں کے لے کر آتے ہو اور ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں چاہے ہمارا سوئی گیس کا پلانٹ ہے چاہے ہمارا یہاں پہ مچھلیاں ہیں جو پورا you know the sea کا پورا the bounties of the sea as they are called ہے نا سی فوڈ والا پورا معاملہ فشرمن کا وہ تم گائب کر دیتے ہو ہمارا کچھ بھی ہے تم ہمارے جو بھی ہمارے natural resources تم ہمارے چوری کر کے لے جاتے ہو بلوچوں کے دوسری سب سب بڑی complaint تو یہ ہے آپ کیا کروگے وہاں پہ آپ safety کیسے insure کروگے how will you insure safety آپ کتریوں کو بلا رہے ہو کوویتیوں کو بلا رہے ہو سعودی کو بلا رہے ہو آپ آپ چائنہ کو بلا رہے ہو چائنیز آپ بچا پائے چائنیز کو آج کی تاریخ میں آپ چائنیز کو بچا پائے چائنہ نے ساٹھ ہرار ڈالر ڈال دی ہے پاکستان میں آپ بچا لیا آپ نے ان کو have you been able to save the چائنیز no you have not been able to save the چائنیز you cannot save the چائنیز آپ نہیں save کر سکتے چائنیز کو آپ اس لیے نہیں save کر سکتے کیونکہ ٹھیک ہے پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار ہمیں کون کچھ کہے گا ہم دیکھ لیں گے ہماری فوج عظیم فوج دمبا بنا دیا تمہاری فوج کا عظیم فوج کا مار مار کے سور بنا دیا آج تم باپ باپ کہہ کے افغان تالیبان کے آس پاس گھوم رہے ہو کہ یار ہمارے بندے مد مارو ہمارے بندے مد مارو تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو تحریک تالیبان پاکستان کے جو ہیں لوگ ان کو ہمیں ہنڈوور کرو تمہیں لگتا ہے تمہیں لگتا ہے اور تم چین کی دھونس دکھاتے ہو چائنہ 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 یار چائنہ تمہارا باپ ہو سکتا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو افغانز کیوں نہیں افغانز کے دماغ میں کونسی فلم چل رہی ہے افغانز نے یو ایس ایس آر کو ٹھوک دیا اور وہ امانگس دھر ریزن ایس آر کو توڑا تو پندرہ دیش بن گئے اس کام کی شروعات کس نے کری تھی اس کے ایکنومک ریزنز تھے میں ادھر نہیں جانا چاہتا اس کے ایکنومک ریزنز تھے سٹار وارس تھا آمز ریز تھی with the west but one of the main reasons also was the افغان مجاہدین ان لوگوں نے یو ایس آر کو ٹھوک دیا ان لوگوں نے یو ایس کو ٹھوک دیا بیس سال یو ایس را مو لٹکا کے گیا ہے واپس چاہے دوہ اقارڈ کے تحت گیا لیکن مو لٹکا کے یو ایس گیا ہے ہار کے گیا ہے وہاں سے the withdrawal of the یو ایس from افغانستان was not the withdrawal of a superpower it was the withdrawal of a nation which had lost its way جو قوم یو ایس آس آر سے نہیں ڈری جو قوم امریکنوں سے نہیں ڈری آپ اس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں چائنا کا حوالہ دے گے یہ تھر تھر کانپیں گے پتھان بولنگ ارے چائنا سے تو ہمیں ڈر لگ گیا بوسکاشی کھیلتے ہیں یہ لوگ بوسکاشی کھیلتے ہیں چینیوں کے ساتھ میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر کس کو نہیں پتا بوسکاشی کیا ہوتی ہے تو جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھ لو یہ پتھان ہیں یہ بوسکاشی کھیلیں گے چینیوں کے ساتھ نہ بتا رہا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ امریکہ کے فائٹر پلین سے نہیں ڈرے یہ امریکہ کے امریکہ کے سٹریٹیجک بومبر سے نہیں ڈرے یہ امریکن مرین سے نہیں ڈرے یہ رشیان ٹانک جو یو ایس آس آر کے ٹانکس تھے ان کے ہیلیکاپٹرز تھے ان سے نہیں ڈرے چینہ سے کام پہنگے یہ یہ حال ہے پاکستان کے اور پاکستان وارننگ دے رہا ہے پاکستان وارننگ دے رہا ہے افغان تالیبان کو یار پتا نہیں کیا مت ماری گئی ہے ان کی پاگل ہو تم لوگ you are threatening the افغان تالیبان ان کا کام ہے threatening کرنا دنیا کو تم کہاں سے الٹی گنگا باہرے جز دن ان کا موڈ خراب ہو الپیٹ لیں گے تمہیں وہ وہ کسی دنی ڈرتے بھائی since the time of Alexander the Great they've been fighting وہ تب سے لڑ رہے ہیں ان کو ڈھائی ازار سال ہو گئے لڑتے لڑتے تم یہاں پہ چائنا کی دھاؤس اب دیکھو confidence ہوتا پاکستانیوں کو confidence افغان تالیبان سے کہہ رہے ٹی ٹی پی ہمیں سونپو you really think so سوچنا اس کے بارے میں پاکستانیوں جو تم چاہتے ہو کیا وہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں اور اس میں تمہاری حرکتیں کتنی گھنونی ہیں کتنی گھنڈی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا analyze کر رہا دوستو ہم چلتے ہیں question and answers پر پہلا سوال ہے گوری جی کا رام را میجر جی رام رام گوری جی چائنا جیسے مالڈیفز کو انڈیا کے پاور کمزور کرنے کے لیے چاہتا ہے ویسے ہی ویسے اگر بنگلدیش کا سینٹ مارٹن آئیلنڈ مل جاتا ہے تو اس سے ہمیں کیسی پرابلم آ سکتی نہیں یو ایس کو مل جائے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں آ سکتی یو ایس is a partner ہاں تھوڑی بہت ٹانگ کھیچتے رہتے ہیں ہم یو ایس کی یو ایس ہماری بٹ اگر سینٹ مارٹن آئیلنڈ آ جاتا ہے تو آئی ڈونٹ تنگ انڈیا will have anything but yes china will have a big problem china will have a very very major problem very major problem اگر یہ بنگلدیش میں ہو جاتا ہے بھارت کو کوئی issue نہیں ہے china کا influence already ہے وہاں پہ کوئی ایرپین پار آ جائے کوئی امریکن پار آ جائے کوئی نہیں ہمارے بغل میں یو ایس کا بیس بنا لو ہمیں کوئی دککت نہیں ہے بنگلدیش میں آپ کو یو ایس بیس بنانا ہے بنا لو we don't care of course make a base who cares who cares but the fact of the matter is that china will care china will get civilly rattled devaansh what is the chance that by using Maldivian soil and taking advantage of FTA china will dump its good to india without any duty as compared to existing no 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 یہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ Maldives کی زمین استعمال کر کے بھارت میں دمپن کرے نہیں یہ possible نہیں we have our checks and balances in place we have our customs ہمارے customs and excise والے ایسا نہیں کہ وہ ایسے dump کر دے گا through Maldives نہیں ہم Maldives میں dump کر رہا ہوگا no problem وہ الگ چیز ہے that's a separate matter Mitali Jaihin sir Jaihin Mitali ji don't you think Maldives is acting as a mediator for Chinese goods and maybe they want to sign free trade agreement with every nation possible so you can sell Chinese goods this is the question and Mitali Jai disagree I don't think possible I don't think this is possible at all Anand Hello sir how are you all my question is Taiwan which is going in China can Taiwan India help and if it start two front war to India look Taiwan this is complicated scenario that India will help I think I need to do because China is not coming to any world I say that I don't wait for China to do it so I don't wait for China کو پہلے ٹھوکو چائنہ کے جتنے بھی دشمن ہیں سب کو ہتھیار دو سب کے ساتھ اپنی دیفنس اگریمنٹ کرو سب کے ساتھ اپنی ٹریڈ اگریمنٹ کرو چائنہ کو ٹھوکو تائیوان کے ساتھ دوستی کرو مجھے بڑی خوشی ہوگی کر موڈی جی چلے جائیں تائپے ایک یا دو دن کی وزٹ کیلئے اور چائنہ کو برا ماننے تو مو سڑا آنے تو کیا فرق پڑتا ہے اپنے کو کیا ہے سڑا آنے تو ان کا مو بات یہ ہے کہ ہمیں we should the world in fact not just we the world should stop thinking about you know why the chinese felt bad it does not matter let them feel bad i think it's time to make them feel bad یہ میرا مان ہے اور ایسا میں مانتا ہوں تو ویڈیو تیکھنے کے لئے بہت بہت دنے بات دوستوں پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دمانا بلکل مد بھولیے گا جہند ورنے مارک رم بھارت ماتا کی جہ موسیقی